موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کے سائے میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید ہمارے ساتھ ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد نسیم عبدالجلیل المدنی وکیل کلیت الشریعہ جامعہ محمد یا منصورہ مالگاؤں اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر صاحب روزے کی آسانیہ اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا سہولتیں ہیں کیا آسانیہ جسے لوگوں کو لگے کہ روزہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے جیسا کہ ایک تصور ہے کہ روزہ بہت بھاری اور بہت مشکل چیز ہے تو اس تعلق سے اب بتائیں گے کیا آسانیہ بسم اللہ والحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ بڑا ہی خوبصورت سوال ہے اور زمینی حقائق سے جڑا ہوا سوال ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کی جانب سے چاہے وہ اپنے اندر سے ہوں یا باہر سے بھی یہ سوال آتا ہے کہ بھائی ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ دین اسلام یہ ایک آسان دین ہے نیچرل دین ہے جی فطری ہاں ایک فطری دین ہے نیچرل دین ہے اور اس کے اندر آسانیاں ہیں یہ کوئی مشکل کام ہم سے کا مطالبہ نہیں کرتا ہے دوسری جانب آپ ایک مہینہ طلب کرتے ہیں کہ ایک مہینہ تک آپ دن میں بھوکے پیاسے رہو تو یہ کئیسی فطرت ہے یہ کئیسی آسانی ہے ہاں کہ ایک مہینہ تک بھوکا رکھا جا رہا ہے تو جو ہے یہ ایک طرح سے غلط فہمی اور مغالطہ ہے اس کا دور ہونا بہت ضروری ہے اس میں میں دو تین باتیں بنیادی طور سے کہنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ کہ اسلام دین اسلام یہ کل کا کل یہ ایک آسان دین ہے اور فطرت کے نیچر کے آئین مطابق دین ہے یہ ہم سے کسی بھی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا ہے جس کی ہم استطاعت نہیں رکھتے ہیں طاقت سے باہر طاقت سے باہر کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا ہے اور پورا دین آسانی پر ہی ممنی ہے ابتدان ابتداء سے ہی ہے یعنی اس کی آصل آسانی آسانی پر ہی ہے اور اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین قرآن میں جگہ جگہ اس غلط فہمی کو دور کر رہا ہے ایک جگہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر رشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے تمہیں مشکل میں نہیں دانا چاہتا ہے ایک اور آیت ہے اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کرے اور جو ہے تمہارے ساتھ ہلکہ کردے ماملے کو اس طرح کی اور بہت ساری آیتیں ہیں اللہ کا نام بھی ہے رفیق اس نے بھی یہ بات سمجھ میں آتی کہ اللہ تعالیٰ ریف کرنے والا ہے بلکل بلکل تو اسلام بنیادی طور سے ہی آسان ہے ٹھیک ہے اور اسلام کے سارے حکام کسی جاہے روزے سے متعلق ہو یا دوسرے مسائل اور ابواد سے دیگر عبادات جو بھی دیگر عبادات ہیں سب اپنے بیسکلی وہ آسانی پر ہی مبنی ہیں اس کے بعد اور اگر یہ جو آسانیاں ہیں ہم کو ساری عبادات کے اندر یہ آسانیاں نظر آئیں گے لیکن ان آسانیوں کے بعد بھی اگر ہم کو وہ آسان عبادت کرنے میں کوئی دشواری آ رہی ہے تو پلس اسلام بنیادی کے لئے بھی حل دیا ہے اضافی آسانی ایک تو پہلے سے آسان ہے اس آسان کو بھی ادا کرنے میں اگر ہم کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو اضافی آسانی اللہ رب العالمین ہم کو انعائد کرتا ہے تاکہ ہم اس پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں اور یہ جو اضافی آسانی ہے اس کی بہت ساری صورتیں ہیں میں چند آپ کو بتاتا ہوں یعنی روزے کے حوالے روزے نہیں بیکل عام اسلام جو عام روزہ بھی اس میں داخل ہے جب ظاہر ہے ہم عام بات کر رہے ہیں تو روزہ بھی اس میں شامل ہے ان آسانیوں کی بہت ساری قسمیں ہیں جیسے ایک تو یہ ہے کہ کوئی عبادت ہم پر بھاری ہو رہی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ساقف ہی کر دیتا ہے جیسے حج کا مسئلہ ہے اگر کوئی راستے میں کوئی خطرہ ہے ہمارے پاس مال ہے صحت ہے سب کچھ ہے راستہ معمول نہیں ہے حج ساقف ہے ہمارے اوپر حج پر نہیں ہے ٹھیک ہے تو سیرے سے ہی وہ چیز ساقف ہو گئی اسی طرح سے کم کر دیتا ہے اللہ رب العالمین جتنی چیز ہم پر واجب ہے اس سے کم نقص کمی کر دیتا ہے جیسے ہم سفر میں ہوتے ہیں چار رکعت کے بجائے دو رکعت دو رکعت نواز پر دے کم ہو گئی عبادت اسی طرح سے اللہ رب العالمین اس کو بدل دیتا ہے ایک کو دوسرے سے یہ چیز مشکل ہو رہی ہے اس کو نہیں کر رہا جیسے کوئی آدمی بیمار ہے وضو نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے کہا تیموم کر لو اس کا جو ہے بدل موجود ہے اسی طرح سے کوئی عبادت کا وقت مقرر ہے لیکن اس وقت پر کرنا مشکل ہو رہا ہے تو اس کو پہلے کر لو یا بعد میں کر لو جس کو جیسے نماز میں ہم جمع تقدیم کرتے ہیں جمع تاخیر کرتے ہیں زہر کے ٹائم میں ہم زہر اثر دونوں پڑھ لیتے ہیں یا پھر ہم موخر کر کے زہر اور اثر کو ایک ساتھ کرتے ہیں اسی طرح سے رخصت رخصت ایک قسم ترخیص رخصت جیسے کی جو چیزیں حرام ہیں ہمارے لئے کھانا ہم اس کو نہیں کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ مجبوری کی حالت میں آگے کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس آپ مرنے والے ہیں وہ حرام چیز بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ کے اندر سات طور سے ہے مائدہ جو ہے مردار کہ وہ حرام ہے لیکن اگر آپ مجبوری کی حالت میں آگے تو آپ کے لئے وہ چیز مردار کو بھی حالت جا جاتا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ حکم کے اندر تغییر کر دیتا ہے جیسے صلات الخوف کو آپ دیکھیں گے جو نماز پڑھنے کی عام قیفیت ہے صلات الخوف اس سے مختلف ہے کیوں جو جنگ کے میدان میں اس کو بدل دی تو یہ ساری یعنی حکم اصل جو بدل دیتا ہے یہ تو ساری یہ صرف میں نے مثالیں دی ہے آپ سارے احکام دیکھیں گے سارے مسائل سب میں اسلام کے اندر آسانیاں ہیں اگر جس طرح سے آپ سے طلب کیا گیا ہے جو آسان حکم اس میں اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو مزید آسانیاں ہوتے ہیں گویا سہولت کی یہ وہ قسم میں تھی جو تمام عبادات میں مشترک ہے سب میں پائی جاتی ہے جی بلکل اور روزہ اس سے اچھوتا نہیں ہے جی یعنی روزہ ان چیزوں سے اچھوتا نہیں ہے روزے کے اندر بھی آسانیاں ہیں روزے کے اندر ایک تو بیسیکلی آسانی ہے اس آسانی کے بعد بھی اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو اس پر پلس اور آسانی ہے جیسے اس کی مثال روزے کی فرضیت کے سلسلے میں جو آیت ہے قرآن کریم کی جس کا ذکر اس سے پہلے کسی مجلس میں آ چکا ہے اس آیت پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ روزہ کو اللہ رب العالمین جو ہے کس طرح سے آسان بنا کر کے پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ روزہ جو تمہارے اوپر فرض ہے یہ صرف تمہارے اوپر نہیں ہے پہلے لوگ بھی پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا اور یہ انسان کی نفسیات ہوتی ہے کہ جب کسی چیز کا مکلف اس کو بھی بنایا جاتا ہے اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی بنایا جاتا ہے تو چیز آسان ہو جاتی ہے کیسے پریشانی کسی پریشانی میں آپ تنہا مقتلہ ہیں تو زیادہ وہ بھاری ہوتی ہے لیکن اور بھی لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو اس سے آپ کو نفسیاتی طور سے تھوڑا سا تسلی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ شروع ہی میں فرض کرتے وقت ہی بتا رہا کہ ایسا مجھ سمجھنا کہ یہ صرف تمہارے اوپر فرض کیا جا رہا ہے یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا تو تاکہ نفسیاتی طور سے انسان کو آسان محسوس اس میں یہ بھی تو بتا جا رہا کہ مطلب یہ مشکل نہیں ہے کیونکہ مشکل ہوتا تو پہلے لوگ نہیں کر پاتے پہلے لوگ کیے ہیں پریکٹیکلی نمونہ موجود ہے آگے اللہ تعالیٰ کہ ایام مادودات یہ چند دن ہے اس کو بھاری مجھ سمجھے چند دن ہے بارہ مہینے ہوتے ہیں سال کے صرف ایک مہینہ ہے ایک مہینے میں بھی اختصر دن ہے ہاں تو ایام مادودات کا ہم اگر اردو میں ترجمہ کریں گے تو کہیں گے چند دن تو جو چند دن کہنا ہی ہے جو ہے آسانی کی طرف اشارہ ہے سلف میں سے بعض اس طرح سے اخوال بھی ان سے ملتے ہیں کہ اگر روزے میں کوئی مشقت تم کو محسوس ہو تو قرآن کا یہ لفظ یاد کر لو کہ یہ چند دن ہاں یہ چند دن ہے تو یہ آسانی اور دیکھیں نفسیاتی طور سے جب کسی چیز کو آسان بنا دیا جاتا ہے تو یہ چیز آسان ہو جاتی ہے آپ کسی معمولی چیز کو بھی بھاری سمجھ لیں تو اس کا کرنا آپ کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے اندر جو ہے یہ لگا آپ کو یہ چیز تو بہت آسان ہے تو اس کو آپ آسانی سے کر لیں گے تو اللہ تعالی اتدان ہی اللہ نے بتا دیا کہ یہ آسان ہے روزے کی بنیادی آسانی اللہ حرب العالمین نے بتا دیا بنیادی طور پر روزہ ایک آسان اور ایک قابل عمل جیز ہے پھر اس کے بعد جب روزے کی فرضیت ہوئی آپ دیکھیں روزے کی فرضیت تین مراحل میں ہوئی ہے عربی میں علماء تدرج سے تعبیر کرتے ہیں تدرج مطلب مرحلہ وار تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے جب روزہ فرض ہوا تو یومی آشورہ کا روزہ صرف فرض تھا پہلے صرف یومی آشورہ ایک دن کا روزہ فرض تھا ٹھیک ہے جب اس کے لوگ عادی ہو گئے تو اللہ حرب العالمین نے اس کے بعد رمضان کا روزہ فرض کیا تیس دن کا آدمی آپ گویا کہ آپ تیار ہو گئے اس کے لئے پھر رمضان کا روزہ فرض ہوا اور جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اس روزے کی نویت کیا ہوتی تھی کہ آپ دن بھر آپ نے روزہ رکھا شام میں افتار کرنے کے بعد اگر آپ سو گئے اگر آپ سو گئے تو خلاص اگلا روزہ آپ کا شروع ہو گیا آپ جاگنے کے بعد آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے گرچے رات باقی ہے ہاں اس مشہور واقعہ ہے صحابی کا تو یہ دشوار ہو رہا تھا یہ تھوڑا مشکل ہو رہا تھا آدمی دن کا تھکا مادہ ہے آکے افتار کیا ظاہر نید آ جائے گی سو جائے گا اب اگر وہ سو گیا تو اگلا روزہ پھر شروع اس کا روزہ کتنا لمبا ہو جائے گا اللہ تعالی نے نئی آسانی اللہ تعالی لائے گا یعنی اس کو منسوخ کر دیا ہاں نئی آسانی آئی روزے کے اندر اللہ تعالی نے کہا اوحل لکم لیلتا سیا مر رفضو الہ نسائکم خلاص اب رات کے اندر وہ ساری چیزیں تم پر حلال ہیں رات کے اندر جب تک فجر نہ تلو ہو جائے تب تک ساری چیزیں کھانا پینا سب کچھ ساری چیزیں تمہارے لئے حلال ہیں روزے کی وجہ سے جو حرامتی چیزیں وہ چیزیں حلال ہوتے ہیں اب آپ رات کے اندر آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے آپ سو جاغو کچھ بھی کرو ٹھیک ہے تو یہ روزے کی اتدائی آسانیہ ہو گئی اس کے بعد اگر آپ روزے کے مسائل میں آئیں گے تو جیسا کی میں نے شروع میں ارز کیا کہ اس بیسک آسانی کے بعد بھی اگر روزہ رکھنا آپ کو کسی طور پر مشکل ہو رہا ہے تو آپ کے لئے اور بھی آسانیہ موجود ہیں ٹھیک ہے اور بھی آسانیہ موجود ہیں اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جو انشاءاللہ ہمارے گفتگو کے درمیان آتی رہیں گی لیکن بطورے نمونہ میں چند مثالوں کی طرف جو ہے تو جو کرانا چاہوں گا جیسے کی روزہ جو ہے کوئی انسان سفر میں ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ سفر میں آدمی جب اپنے گھر سے اہل و ایال سے دور ہوتا ہے تو چاہے جتنا آرام دے سفر ہو وہ مشکل ہوتا ہے ہے نا اس میں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں کہ آپ سفر کی حالت میں ہیں تو روزہ اتطار کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ جب آپ گھر واپس آئیے گا تو آپ قضا کر لیجئے گا یہ بہت بڑی آسانی ہے اس لیے کہ روزہ پہلے آسان تھا لیکن آپ سفر کے حصے تھوڑی آپ کو دشواری ہو رہی ہے تو مزید آسانی پیدا کر دی گئی اسی طرح سے کوئی آدمی بیمار ہے ہے نا کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی کہ اگر آپ بیمار ہیں تو روزہ توڑ دیجئے جب آپ ٹھیک ہو جائیے گا تو پھر آپ روزہ رکھئے گا اور اسی کی جانب قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے وہ آیت کیا ہے اگر کوئی سفر میں ہے یا بیمار ہے تو روزہ وہ توڑ لیں بعد میں اس کی قضا کر لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت ظاہر ہے سب جانتے ہیں کہ اس حالت میں بہت ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں اس کے لئے بھی سونا دودھ پلا رہی ہوتی ہے روزہ رکھے گی تو ہو سکتا ہے اس کو پریشانی ہو اس کے بچے کو پریشانی ہو دودھ کم ہو اس کو طرح طرح کی پریشانی آ سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے آسانی رکھی کہ اگر کوئی حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے وہ روزہ توڑ سکتی ہے اسی طرح سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بوڑھے ہو جاتے ہیں جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ اس قابل نہیں ان کا جسم رہتا ہے کیوں وہ روزہ رکھ سکتے روکھ اور پیاس کو برداشت کر سکیں وہ ہے نا یا کوئی ایسی آپ کو بیماری ہو گئی کہ خلاص اب آپ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے وہ بیماری ایسی کہ اب ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے ایسے بوڑھے آدمی جس کو تو ظاہر بوڑھا آدمی اب آگے جوان تو ہوگا نہیں مزید بوڑھا ہی ہوتا جائے رہا تو ایسا بوڑھا ہے جو برداشت نہیں کر سکتا آگے مزید نہیں برداشت کر سکے گا کبھی نہیں کر سکے گا یا ایسا بیمار جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا خلاص اب مایوسی ہے آپ کے سامنے آپ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے تو ایسے آدمی کے لیے آسانی ہے کہ وہ روزہ توڑ دے اور ہر روزے کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائے تو اس طرح سے یہ جو ہے چند آسانیاں ہیں اور مزید آپ روزے کے مسائل پر غور کرتے جائیں گے آگے انشاءاللہ بہت ساری باتیں آئیں گی تو آپ کو لگے گا کہ روزہ یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے اور اگر جو فرض کیا گیا ہے روزہ اگر یہ کہنی پر ہم کو دشواری ہو رہی ہے تو مزید آسانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں ایک قائدہ ہے شریعت کا جو کی سارے ہی ابواب میں ہے وہ قائدہ ہے کی المشقت تجلب تیسیر اس کا آسان لفظوں میں اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر مشقت آنے لگے تو اس مشقت کی وجہ سے آسانیاں آ جاتی ہیں یعنی مشکل حکم اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سہولت نے اور آسانیاں بھی دے دی جاتی ہیں لیکن یہاں پر ایک بات دھیان رکھنے کی ہے کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ جب ہم مشقت کہتے ہیں شریعت کی اسطلاح میں جب ہم شریعت کی اسطلاح میں مشقت کہتے ہیں تو وہ مشقت مراد ہوتی ہے جس کو پرداشت نہیں کیا جا سکتا یا جو خلاف عادت ہو دنیا کے ہر کام میں مشقت ہے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے وضو بنانا ہے کھانا کھانے بھی مہتے ہیں علماء نے شیخ اسلام ابن قیم وغیرہ نے ذکر کیا ہمام شاہ طبی نے بہت اچھی بحث کی ہے معافقات میں اس پر کہ کوئی دنیا کا عمل ایسا نہیں جس میں مشقت نہیں ہے ہم بیٹھے ہیں اٹھنے میں مشقت ہے یہ مطلب ایک تاب ہے تو وہ مشقت جو جو آدھی مشقت ہے عام مشقت اس کا اتوار نہیں ہے شریعت میں وہ مشقت جس کو برداشت کرنے میں آپ کو دشواری ہو رہی ہو وہ مشقت مہتے ہیں اگر ایسی کوئی مشقت ہے تو شریعت آپ کے لئے آسانیہ لاتھی ہے ایک اسی سے ملتا جلتا اور قائدہ ہے کہ امام شافی کی طرف یہ منصوب ہے اس کا بھی معنی یہی ہے کہ جب معاملات تنگ ہو جائیں آپ کو تنگی محسوس ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کر دیتا ہے تو یہی معاملہ روزے کا بھی ہے جب روزے میں آپ کو کہیں کوئی ایسی تنگی محسوس ہونے لگے کہ آپ تحمل نہیں کر سکتے ہیں شریعت کوئی سوکر دیتی ہے آپ کے سامنے سہولتیں موجود ہیں بس ضرورت ہے ان سہولتوں کو جاننے کی آپ علماء سے رجوع کیجئے ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں آپ علماء سے رجوع کیجئے آپ کے ہر مشکل کا حل ہر مشکل کا حل شریعت میں موجود ہے آپ یہ نہ سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کسی ایسے مشکل کام کا مطالبہ کر رہا ہے جو ہم کر ہی نہیں سکتے آپ کے ہر مشکل کا حل شریعت کے اندر موجود ہے شیخ صرف راضی بھی جیسے کہ شیخ نے بتایا روزے کے بارے میں بہت ساری آسانیاں ہیں ایسی اور بھی آسانیاں شریعت میں موجود ہوں گی میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کے لئے کچھ مزید اور آسانیاں کے طرف اگر رہنمائی ہو جائے تو تھوڑی سی اور آسانیاں ہو جائے گی ایک چیز تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا پہلے کہ یہ عام طور پر جو آسانی والا اعتراض ہوتا ہے دو چیزوں میں فرق کرنا چاہیے ایک ہوتا ہے آسانی اور ایک ہوتا ہے آزادی تو تین کے اندر آسانی ہے آزادی نہیں ہے تو بہت سارے لوگ آسانی کے نام پر اصل میں آزادی چاہتے ہیں تو یہ سمجھنا ہے کہ شریعت اصل میں پابندی کا نام ہے شریعت اصل میں آپ سے یہ چاہتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کچھ قربان کریں تو ہر معاملے میں بندے کو یہی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں آزاد ہو جاؤں شریعت کے حکام سے ہی ظاہر سے بات ہے آپ کوئی قربانی نہیں دیں گے اللہ کے سلوے نے فرمایا جان لو کہ اللہ کا سامان مہنگا ہے تو مہنگا سامان ہے تو آپ کو اس کے لئے کچھ قربان کرنا پڑے گا اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی جان و مال اللہ کو دیتے ہیں تو اللہ ان کے جنت دیتا ہے تو اس میں فرق کرنا چاہیے بہت سارے لوگ آزادی کے نام پر اصل میں شریعت کے ہر حکم سے آزاد ہو جانا چاہتے ہیں آسانی کے نام برگی شریعت بہت آسان ہے تو سود بھی کھالو شریعت بہت آسان ہے شریعت بہت آسان ہے تو اس میں بہت فرق کرنا چاہیے آسانی ایک الگ چیز ہے اور آزادی ایک الگ چیز ہے اب شیک نے جو آسانیاں بتائیں وہ تو وہ تھی کی شریعت جہاں روزہ نہیں رکھنے کی رخصت دیتی ہے پر ایک دوسرا پہلو بھی ہے اس کے اندر کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں شریعت نے آپ کو روزہ رکھتے ہوئے پابندی اس پر نہیں لگائی ہے مثلا آپ کلی کر رہے ہیں اب کلی کرنے کے بعد آپ پانی موہ میں جاتا ہے آپ کلی کر دیتے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ تقریباً ناممکن ہے کہ انسان جو مولیکیولز ہوتے ہیں پانی کی وہ سارے کے سارے اس کے موہ سے نکل جائیں تو شریعت اتنی بابندی نہیں لگا رہی آپ کے اوپر کی ایک غیر فطری سختی کر دی گئی کہ کلی ہی مت کرو یا پھر کلی کرو تو تم کو پورا موہ سے ایک ایک ذرہ جو ہے وہ چھان کر کے نکالنا پڑے یہ شریعت کی آسانی ہے شریعت نے ہم بستری سے رکھ دیا پر شریعت نے بوسو کنار سے بی بی سے جو جمع ہے اس کے علاوہ جو مقدمات ہوتے ہیں ابتدائی اس سے نیرو کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسا لیتے تھے روزے کی حالت میں تو آسانی کا ایک پہلو یہ بھی ہے یعنی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ بڑا تفصیلی موضوع انشاءاللہ وہ آگے آئے گا کہ تل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا آپ غسل کر لیں اگر آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے اس سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹتا اللہ تعالی یہ بھی تو تخفیف ہے نا دوائیاں بہت ساری انجیکشن آپ لے لیں اگر وہ نیوٹریشن والے نہیں ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو شریعت نے رخصت دی ہے ایک پہلو یہ ہے کہ ان لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا ہے آسانی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بہت ساری چیزوں میں شریعت نے یہ کر دی ہے کہ اس سے روزہ آپ کا بھول کے کھانا کھا لیا آپ نے بہت بڑی سہولت ہے بہت بڑی سہولت ہے کہ بھول کے کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے حدیعہ ہے تو شریعت تو جو ہے بہت سارے معاملات میں یہ تو اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا بس میں اس کے ایک دوسرے پہلو پر چاہتا ہوں کہ اس پر بھی آپ غور کریں یہاں پر ایک بہت حساس نقطہ ہے جو آپ نے اچھا یاد دلایا کہ جو آزادی کا مسئلہ ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آزادی نہیں ہے ہے نا تو اس کو مطلب بہت ہی حساسیت اور سنسیٹیو انداز میں لوگ لیتے ہیں کیسے آپ کہہ رہے ہو کہ آزاد نہیں انسان تو آزاد ہے بھائی آپ ٹھیک ہے دین کے مسائل کو ایک جانب رکھئے آپ دنیاوی امور کو لیئے کیا آپ کو مکمل آزادی ہے آپ ہم ہندوستان میں ہیں کیا ہم ہندوستان کے قانون کے پابند ہیں کی نہیں بلکل پابند ہیں ہندوستان کا ایک دستور ہے ہم اس دستور کے پابند ہیں ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے کہاں ہے آزادی تو مطلق آزادی دنیا کے اندر نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہو کم از کم کورونا کے دور میں تو یہ بات لوگوں کے سمجھ میں آگئی اب ہم باہر نکلوں ماسک نہ پہنے رہوں اور کہوں میں آزاد ہوں کون قبول کرے گا تو اسی طرح سے شریعت کا معاملہ ہے شریعت میں آزادی ہے لیکن وہ آزادی مقید ہے ایک قائرہ ہے یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم بندوں کی طرف سے آیت کی جانے والی پابندیوں وہ تو قبول کر لیں اور جو بندوں کا خالق ہے اس کی طرف سے آیت کی جانے والی پابندیوں پر ہم جو ہے اس کو تکلیف محسوس کریں تو یہ اس کو کہتے ہیں الفرریا المقیدہ آزادی ہے لیکن وہ آزادی اس کی ایک لیمٹ وہ لیمٹ کراس نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ہم دنیایمی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں جزاک اللہ خیر بلکہ اس قید میں بھی خیر اتباز لوگوں نے ایک مثال دی ہے کہ آپ کو ساری سہولیات کے ساتھ مزین کسی گھر میں قید کر دیا جائیں یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ کو کسی سہرہ میں آزاد کر دیا جائیں تو اللہ تعالی کی طرف سے جو پابندیاں ہیں وہ بھی اصل میں آپ کے خیر ہی کے لیے ہیں اس میں بھی آپ کی کسی نہ کسی سطح پر بھلائیاں ہی مقصود ہیں تو یہ پابندیاں بھی اصل میں خیر ہے یہ پابندیاں بھی اصل میں آپ کو خیر کی طرف لے جانے والے ہیں بس اس کو ایسا سمجھ لیں گویا کہ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں اور اپنے بچے کو پابند ماں باپ کو معلوم ہونا کہ بچہ کیا کرے گا تو اچھا کیا نہیں کرے اسی طرح اللہ کے یہاں بلکل نادان ہے ہم کو کچھ نہیں معلوم اور اللہ کا علم اسی ہے اللہ کو معلوم ہے کہ کیوں اس نے پابند ہم کو رکھا ہوا ہے تو بہت اچھا ما شاء اللہ جو ہے یعنی کہ جو انسان ہے وہ اگر اس طرح بھی سوچنا چاہے پابندی کے مسئلے کو کہ بھئی ایک بچہ ہے اور والدین کس طرح سے اس پر پابندیاں لگاتے ہیں اور کس طرح اس کے خیر کیلئے لگاتے ہیں اب ایک چھوٹا سا دائرہ ہے انسان کا محدود علم ہے اب اللہ جو علیم ہے اور کتنا اس کا علم ہے تو وہ جو بندوں پر پابندیاں لگا رہا اب مطبع کتنا جیسے کہ آپ نے بتایا کی مطبع خیر ہی خیر اللہ کی طرف سے اور وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کیونکہ اس کا علم زیادہ ہے کیا ڈاک سب مطبع کیا اس کے بارے میں مزید آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں میں مزید زیادہ کچھ لمبا نہیں کہنا چاہتا ہوں میں صرف ناظرین اکرام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو روزہ ہے اس کو آپ کوئی اشترا برڈن اپنے اوپر اضافی بوجھ نہ سمجھے اتنے سارے خیرات اور برکات لے کر کے آتا ہے یہ مکمل طور سے شروع سے آخر تک یہ آپ کے لئے خیر ہی خیر ہے اس کو بوجھ نہ سمجھیں اگر آپ اس کو بوجھ سمجھیں گے تو اس کا کرنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا آپ اس کو اپنے لئے باعث رحمت سمجھیں کوئی کام جب ہم کرتے ہیں اگر ہم یہ سمجھ کر کے اس کام کو کریں کہ اس کام میں ہمارے لئے بھلائی ہے تو آسانی ہوگی لیکن اگر ہم شروع سے ہی ہمارے دماغ میں ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے تو اس آسان کام کا کرنا بھی ایک چیز یہ بھی ہے آپ اس مشکت کو نہ دیکھیں اس مشکت سے جو بھلائی اور نتیجہ ہو رہا جو اس کا سمرہ اور فل بلنے والا ہے آپ کو آپ اس کی طرح دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ ٹارگٹ بنا کر رکھتے ہیں اس ٹارگٹ پر پہنچنے کے لئے آپ دیکھیں کیسا کیسا گزرتے ہیں کہاں پہاڑ چڑھتے ہیں نہیں آپ یہ بھی ایک بوجھ کے بجائے آپ اس کو شوق سمجھئے آدمی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قربانی جو ہے نا وہ اس کو شوق بن جاتا ہے یعنی وہ جو اللہ تعالی روزہ کیا ہے روزہ اللہ تعالی سے محبت کا جو جذبہ ہے بندے کے اندر اس کا اظہار ہے تو محبت کرنے والا تجھے چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے کیا مانگ لے اور میں اس کو کیا دے دوں اور وہ خوش ہو جائے اور وہ خوش ہو جائے اور جب ایسی قربانی بندہ دیتا ہے نا اپنے محبوب کے لئے کہ میرے محبوب نے مجھ سے مانگا اور میں نے دے دیا تو اس کو بوجھ نہیں لگتا وہ تو اس کے لئے شوق کی بات ہوتی ہے وہ تو اس کے لئے خوشی کی بات ہوتی ہے کہ میں نے کچھ دے دیا یعنی والدین سے سچی محبت ہے تو آدمی اپنے پیسے سے کچھ خرچ کر کے اگر والدین پر خرچ کر دے تو اس کو خوشی ہوتی ہے نا دوستوں سے محبت ہے ان کی دعوت لے لے تو پیسے یہ آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ میرے اتنا پیسہ چلا گیا آدمی کو خوشی ہوتی کہ میں نے دوستوں کو خوش کر سکا یہ اس طرح کی باتیں جب آتی ہیں ذہن میں تو یہ اصل میں وہ جو عبدیت کا جذبہ درکار ہے وہ جو بندگی کے احساسات مطلوب ہیں وہ احساسات کم ہوتے ہیں تو آدمی کو لگتا ہے کہ یہ بوجھیں جزاک اللہ کرو ہے ایک بہت بڑی یاد ہے اگر ہم سے کچھ مطالبہ کر رہے تو یہ خود ہمارے لئے یہ سیطان جی طرف سے وہ ساویس ہیں دیکھئے اگر لفظے اسلام پر ہی آپ گوھر کریں جزاکم اللہ خیرم وصلہ و بارک وفیکم بڑی اچھی مجلس رہی اور آپ نے جیسا کی سماعت کیا کی روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے ایک نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے ایک رحمت ہے یا کوئی بوش کی چیز نہیں ہے یا کوئی مشکل کی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے جگہ جگہ پہ جگہ جگہ پہ اس میں بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائی ہیں اور روزہ کے علاوہ دیگر عبادتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں آج کی اس مجلس میں اتنا ہی انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں